موسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائی نیوز شرط پوار اور دیویندر فرنبیس کے بیچ کیا کچھ چل رہا ہے آخر نہیں تو آخر کیوں وہ ملاقات کی ہیں چلے درست کو آپ کو بتا دیتے ہیں اپنی پارٹی کے بدھائکوں کے بیچ فیلے احسنتوشت کو دیکھتے ہوئے سی ایم ایکنات شندے نے قروبار دیرات ڈیپٹی سی ایم دیویندر فرنبیس سے ملاقات کی یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب سی ایم شندے نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ عجید پوار کے سرکار میں شامل ہونے پر ان کی پارٹی بدھائک اور سہج ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ دویر چوبیس تک سی ایم بن رہیں گے مہاراست کیونیٹ میں اب انہتیس منتری ہو گئے ہیں اور اس میں چودہ نئے منتریوں اور جور سکتے ہیں وہیں دیر رات ہوئی اس سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے شورت پوار گھٹ نے کہا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیبنیٹ میں انسی پی بدھائکوں کو شامل کرنے کو لے کر شندے گھٹ کی شبسینہ اور بیجی پی میں سب وہ ٹھیک نہیں ہیں شورت پوار گھٹ کے پروکتہ مہیش تپاسے نے کہا کہ شندے گھٹ کے بدھائکوں کو لگتا ہے کہ اگر عجید پوار اور ان کے بدھائکوں کو پرے پد ملے تو انہیں جس ادیش کے لیے ویدرو کیا تھا وہ نراتھک ہو جائے گا اب ان جب جدو جہت کے بیچ میں لوگوں کی نگاہیں اس بات پر بنی رہیں گے کہ آخر کس طریقے سے شرط پوار اس مسئلے کا حل نکالیں گے کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی دوخت تو ہے لیکن راجنیتی میں اسے دوخت مانا جاتا نہیں ہے کیونکہ کرسی کے لالچ کے لیے نیتا کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ان سب چیزوں میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے درشک کو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ان سی پی ٹوٹی ہے یا نہیں یا پر فول پٹیل پارٹی سنگٹھن پر سوال اٹھائے ہیں یا نہیں یا ورکنگ کمیٹی میں ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گے کہ نہیں یہ تو خیرانے والے وقتیں پتا چلے گا لیکن ایک سچائی ہے کہ شندے کے وغاپتی کے بعد پوری طریقے سے شیف شینا اور اب تو ان سی پی بھی عجید کے باوقتی کے بعد ختم ہوتی نظر آ رہی ہے حمد عاصف کی ریپورٹ نیکسٹ نائی نیوز